ملہ الرحمن الرحیم لائٹ فار برائن کے معزز سامین و ناظرین السلام علیکم یہ ویڈیو اسلامیات کے ایم سی کیوز پر مبنی ہے جو پی پی ایس سی ایف پی ایس سی اور انٹی ایس اور دیگر انتہانات میں لازمی طور پر آتے ہیں یہ ویڈیو دو حصہ پر مشتمل ہے پہلا حصہ اسمائی قرآن اور دوسرا حصہ ہے نزول قرآن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے دوستو گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں حصہ اول ہے اسمائی قرآن سوال قرآن مجید کے کل نام چھپن ہیں کتنے ذاتی نام ہیں اور کتنے صفاتی نام ہیں جواب ہے ایک ذاتی نام ہے اور پچپن صفاتی نام ہیں سوال قرآن مجید کا ذاتی نام کیا ہے جواب ہے القرآن سوال القرآن قرآن مجید میں کتنی مرتبہ آیا ہے جواب ہے چھاسٹھ مرتبہ سوال القرآن کے معنی کیا ہیں جواب ہے بار بار پڑی جانے والی کتاب سوال الفرقان کے کیا معنی ہے جواب حق اور باطل میں فرق ڈالنے والی کتاب سوال الفرقان قرآن مجید میں کتنی بار آیا ہے جواب ہے چھے بار سوال قرآن مجید بصیرت سے بھری کتاب ہے اس کے لئے قرآن مجید میں کون سا لفظ یا نام استعمال ہوا ہے جواب ہے البسائر سوال امام ابن جرید تبری نے کون سے اسمائے قرآن گنوائے ہیں جواب ہے القرآن القتاب الفرقان الزکر سوال وَإِنَّهُ لِكِتَابِنْ عَزِیزِ اس آیتِ مبارکہ میں عزیز سے مراد ہے جواب ہے غالب کتاب سوال وَإِنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْخَقِّ مُصَدِّقَ لِمَا بَيْنَ يَدْئِهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُحَيْمِنَنْ عَلَيْ اس آیت میں مُحَيْمِنَنْ سے کیا مراد ہے جواب ہے محافظ کتاب سوال وَحَاذَا ذِكْرٌ مُبَارِكٌّ انْزَلْنَا اس میں ذِكْرِ مُبَارَك سے مراد ہے جواب ہے برکت والی کتاب یعنی نصیت سوال حَاذَا بَيَانُ لِلْنَا سِ اس آیت میں بیان سے مراد ہے جواب ہے اعلان سوال الْفْلَامْ رَا تِلْكَ آئیَاتُ الْكِتَابُ الْمُبِينَ اس آیت میں کتاب مُبِين سے مراد ہے جواب ہے کتاب واضح سوال بَلْحَوْبَا قُرْآنُ مُجِيد اس آیت میں مجید سے مراد ہے جواب ہے بلند پایا سوال حَاذَا بَلَاغُ لِلْنَا سِ اس آیت میں بلاغ سے کیا مراد ہے جواب ہے پیام سوال نَزْلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ اس آیت میں فرقان سے کیا مراد ہے جواب ہے فیصلہ کی کتاب حصہ دوئم ہے نزولِ قرآن سوال قرآنِ مجید کا نزول کس طرح شروع ہوا جواب ہے وحی سوال وحی کے لغوی معنی کیا ہیں جواب ہے غیبی طریقے سے اطلاع سوال قرآنِ مجید کی پہلی وحی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کب نازل ہوئی جواب ہے ستائیس رمضان المبارک کو سوال قرآنِ مجید کے نزول کے کتنے مرحلے ہیں جواب ہے دو سوال پہلے مرحلے میں قرآن یکبارگی اسمان سے دنیا پر اکٹھا نازل ہوا یہ لیت القدر کی شب ہوا دوسرے مرحلے میں کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا جواب ہے مختلف مواقع پر موقع کی مناسبت سے کم یا زیادہ آیتوں کی شکل میں سوال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو جمعہ کا دن تھا بتائیے کون سا وقت تھا جواب ہے باوقت شب سوال سن اسمی کے مطابق پہلی وحی کب نازل ہوئی جواب ہے سترہ اگست چھ سو دس عیسویں سوال پہلی وحی کہاں پر نازل ہوئی جواب ہے غار نور یا غار حرام ہیں سوال غار حرام مکہ مکرمہ سے مشرق کی طرف مناک کی جانب کتنے فاصل پر جبل نور میں واقع ہے جواب ہے تین میل سوال غار حرام کی لمبائی بارہ فٹ اور چوڑائی چھ فٹ ہے انچائی کتنی ہے جواب ہے تقریبا سات فٹ سوال پہلی وحی کے نازل کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کیا تھی جواب ہے چالیس سال سوال پہلی وحی میں کل کتنی آیات تھی جواب ہے پانچ سوال حضرت جبرائیل کے کہنے پر کہ پڑھو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب پر کہ میں تو پڑھنا نہیں جانتا اس پر جبرائیل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑ کر کتنی مرتبہ دبایا یا بھینچا جواب ہے تین مرتبہ سوال آن حضور پر کتنا عرصہ سلسلہ وحی جاری رہا جواب ہے تقریبا بائیس سال پانچ ماہ اور چودہ دن سوال زیادہ قول راجہ کے مطابق آخری آیت وحی کون سی تھی جواب ہے سورة مائدہ کی آیت نمبر تین دوستو آج کی ویڈیو جہیں پر ختم کرتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو آیات قرآن کے حوالے سے معلومات فرام کریں گے اللہ حافظ